تو یار اسلام علیکم میں ہمیشہ کی طرح آپ کے لیے کچھ ایسے گیجٹس لے کر آیا ہوں جو نہ کبھی آپ نے دیکھے ہوں گے اور جن کے بارے میں نہ کبھی آپ نے پہلے سنا ہوگا تو بغیر ٹائم ویسٹ کی ہوئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ہر بار کی طرح چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں ہم سب کچھ اپنی دماغ کی میمری میں سیو کر کے بھی نہیں رکھ سکتے لیکن کیمرے کی میمری میں ہم ہر ایک چیز سیو رکھ سکتے ہیں اور جب تک آپ اپنے سمارٹ فون کو اپنی پاکٹ سے نکالیں تو وہ پل چلا جائے گا تو اس کے لیے آپ اپنے گلے میں یہ کیمرہ لٹکا لیں کب کیا ہو جائے گا آپ کو پتا نہیں تو ہو سکتا ہے آپ اس لمحے کو کیپچر کرنا چاہیں لیکن آپ کا فون در کام نہیں آئے گا اس کے لیے کام آئے گا یہ کیمرہ آپ کو اپنے گلے میں یہ کیمرہ لٹکا لینا ہے اور جو پل بھی آپ نے شوٹ کرنا ہے اس کیمرے پر آپ نے دو دفعہ پریس کرنا ہے اس کے اندر آپ 128GB تک کا Data SD Card سیو کر کے رکھ سکتے ہیں اس کے اندر وائی فائی کنیکٹیویٹی بھی موجود ہے اور یہ کسی بھی میگنٹ کے ساتھ آسانی کے ساتھ چپک جاتا ہے جب آپ اسے اپنے گلے میں لٹکائیں گے تو کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ یہ ایک خیڈن کیمرہ ہے اس میں 1000 ایمیج کی کافی لمبی بیٹری ہے اور یہ 140 وائیڈ اینگل کے ساتھ بڑیہ کوالٹی میں پچر کیپچر کر سکتا ہے نمبر ٹو روزر ایکس سکیٹ بورڈ یا سکیٹ بورڈ کو چلانے کا اپنا ہی مزہ ہے اور وہ بھی بہت ہوبصورت نظر آئے تو اس کو آپ بار بار روڈ پر نکالیں گے ہر ایک سکیٹ بورڈ کو چلانے کے لیے آپ کو اپنے پاؤں کو اچھی حاسی تکلیف دینے کی ضرورت ہوتی ہے اور سکیٹ بورڈ کو چلانے کے لیے آپ کو اپنے فرینڈز کو بھی تنگ کرنا پڑتا ہے اور ان سے سیکھنا پڑتا ہے لیکن اس سکیٹ بورڈ کو لینے کے بعد آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہونے والا کیونکہ یہ سکیٹ بورڈ الیکٹریکل ہے اور اس کا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ اس کے ساتھ آپ کو رموٹ بھی ملتا ہے آپ کو صرف اس سکیٹ بورڈ کو ہریدنا ہے اور اپنے ہاتھ کے رموٹ کنٹرول سے اسے چلانا ہے اس سکیٹ بورڈ کو آپ سولہ کلومیٹر پر آور کی رفتار سے کنٹینیوزلی چالیس منٹ تک جلا سکتے ہیں یار یقین مانو اس سکیٹ بورڈ کو ہریدنے کے بعد آپ کو بہت زیادہ مزے آنے والے ہیں کیونکہ آپ اس کو ہریدنے کے بعد خوبزاری مستی کر سکتے ہیں تو یار نمبر تری پر جو انبیلیویبل گیجٹ ہے اس کا نام ہے فلوٹنگ کلاوڈ یہ دیکھنے میں بلکل آپ کو بادل کی طرح لگ رہا ہے نا لیکن یہ بادل نہیں ہے یار جو بھی مہمان آپ کے گھر آئے گا وہ اس گیجٹ کو دیکھنے کے بعد حیرت میں ڈوب جائے گا اور اس کے اندر ہی ایک ایسا میکنٹک سسٹم لگا ہوا ہے جو اس کو ہوا میں رکھتا ہے جس سے یہ بلکل ایک بادل کی طرح دکھتا ہے لیکن جب یار اس سے لائٹیں نکلتی ہیں نا تو اس سین کو دیکھنے کے بعد تو میرے پاس الفاظ بھی موجود نہیں ہیں لیکن یار مزاق ایک طرف لیکن یہ بادل بلکل ریال لگتا ہے تو یار نمبر فور پر جو ہمارے پاس گیجٹ آتا ہے اس کا نام ہے زیرا زیرا پلاس نہیں بلکہ صرف زیرا نارمالی یار کیا ہوتا ہے ہم فروڈ شوٹ لے کے آتے ہیں یا ہمارے گھر میں جو کچرا وغیرہ ہوتا ہے کھانے ریلیٹڈ اس کو ہم پھینک دیتے ہیں ویسے ہی یعنی اسے ویسٹ کر دیتے ہیں لیکن یہ مشین لانے کے بعد وہ کچرا ویسٹ بلکل نہیں ہوگا بلکہ وہ اس دراز کے اندر محفوظ ہو جائے گا یعنی یہ کچھ دنوں کے اندر گلز ہر جائے گا اور اس دراز کے اندر فیٹی لازر بن جائے گا جو نہ صرف آپ کے پودوں بلکہ اگر آپ کے گھر میں بغیچہ موجود ہو تو اس کے لیے قدرت کا توفہ ہوگا تو یار نمبر ون پر یہ گیجٹ آتا ہے کلاکی اینڈ ٹاکی یہ دونوں ایسی کچھ الارم والی گھڑییں ہیں جن کو آپ اپنے گھر لے آئیں تو آپ کا بیٹ پر سے اٹھنا تو لازم ہو جائے گا کیونکہ یار صبح اٹھنے میں سب لوگ سستی کرتے ہیں اور جب الارم بجتا ہے تو الارم کو بند کر دیتے ہیں لیکن بھائی یہ الارم کبھی بھی آپ سے بند نہیں ہونے والا اور ایک دفعہ جب کوئی انسان بیٹ سے اٹھ جائے تو وہ واپس کبھی نہیں سوتا نہ صرف یہ واقعیٹا کی آپ کو بیٹ سے اٹھائے گا بلکہ اپنے پیچھے بھی کافی سارا دڑائے گا تو اگر آپ سچی میں ایسو باٹنے کے معاملے میں آلسی ہیں تو یہ گیجٹ آپ کے آل اسپان کو ہتم کر دے گا تو یار اس کمال کی دھماکہ دار وڈیو کے لیے لائک تو بنتا ہے اور چینل کو جاتے جاتے ضرور سبسکرائب کر لیں تب تک لئے آپ جہاں رہیں ہش رہیں اللہ حافظ موسیقی